اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے باغ صفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی تمثیل غر عمل کو بنایا رسول نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء إلا صیحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذقر عبدنا داود ذا الاید اینه او اواب انا سخرن الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق وطایر محشورتا کل له او اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحکمت وفصل الخطاب صداق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء إلا صیحة واحدة ما لها من فواق صداق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پرگرام بسیلت القرآن میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ آج پرگرام نمہ 794 آپ کے خدمت پیش کریں انشاءاللہ آج متعلق کریں گے سورہ سود آیات پندرہ تا بیس کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قادر سلمان صاحب نے پرگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی مارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھ اس ریڈیوز میں موجود ہیں آئیوں نے خوش آمدیت کہتے ہیں اور پرگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے بٹا آپ لو بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ناظرے کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یادہانے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچادو میری طرح سے چاہے ایک ہی آیت ہو صحیح بخاری شریف کی مشہور روایت ہے بل لگو عنی ولو آیتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح سے پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت ہو کیا مطلب ختم نبوت کے بعد اب اللہ کا پیغام اللہ کے دین کی بعد لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے اور چاہے ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو ایک بات بھی تمہیں پتا ہو تو پہنچا دو کوئی امتی اس فریضے کو ادا کرنے سے محروم نہ رہے جتنی بات پتا ہے چاہے ایک بات بھی پتا ہے ایک آیت بھی تمہیں پتا ہے تو اس کو پہنچا دو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام بات کو آگے بڑھاتے ہو زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ سات کی آیات پندرہ تبیس کا ترجمہ پیش خدمت اس مقام پر اشاد ہوا اور انتظار نہیں کر رہے یہ لوگ مگر ایک ایک ہی چیخ کا کہ نہیں ہوگا جس میں کوئی وقفہ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ عذاب کا حساب کا دن آنے سے پہلے آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں اور یاد کیجئے ہمارے بندے دعوت کو جو قوت والا تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے شام اور صبح اور جمع کیے گئے پرندے بھی وہ سب کے سب اس کی لیے بہت رجوع کرنے والے تھے اور ہم نے مستحکم کی اس کی حکومت اور ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کنبات کرنے کی صلاحیت دی یہ ترجمہ ہے سورہ سات کی آیات پندرہ تابعیس کا اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف پچھلی آیات اور آج کی زیر مطال آیات کا باہمی تعلق تھی اس حوالے سے پہلے بات اس کین پر ملائے دفر فرمائیے گا گدشتہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے جانے پر مشیقین مکہ کو خبردار کیا گیا تھا پچھلے درس میں آپ لوگ شریک تھے چھے قوموں کا ذکر آیا تھا مختصرا اور مشیقین مکہ کو کہا گیا کہ تم بھی حق کی مخالفت پر اڑے رہے تو جیسے پچھلوں کا انجام ہوا تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہو گئے یہ پچھلے درس میں بات آئی تھی اب انہیں عذاب کی وعید دی جا رہی ہے وعید کا مطلب ہوتا ہے دراؤا اور درانے کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دل نرم ہو اور وہ حق کو قبول کریں اور اپنی تباہی کا جو اپنے ہاتھوں سامان کر رہے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں اس کے بعد تعریف کے طرف چلتے وہ باتیں سے تشریع میں ہم تفسیر سے آپ کے خدمت پیش کرتے ان کا ایک خاکہ یا آؤٹلائن پہلے پیش کیا جاتا ہے تعریف کے حوالے سے تین باتیں مشیقین مکہ کے لیے عذاب کی وعید وعید کا ترجمہ کیا ہے دراؤا ایک لفظ ہوتا ہے نوید نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری تو وعید کا مطلب دراؤا اگلا نکتہ تعریف کے حوالے سے حضرت دعود علیہ السلام صاحب قوت اور اللہ تعالی کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے بڑی نعمت ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی مگر وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے اگلا نکتہ تعریف کے دل میں حضرت دعود علیہ السلام کو ایک مضبوط سلطنت حکمت و دانائی اور قوت فیصلہ کی صلاحیت عطا کی گئی ان پر جو اللہ کی انعامات ہیں ان کا تذکر آ رہا ہے تشریبات میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ناظر کرام تذزیہ ہر آیت میں کیا موضوع ٹاپک زیر گفتگو آتا اس پر ہم کلام کرتے ہیں سورہ سات کی آیات پندرہ تبیس کا تذزیہ سب سے پہلے آیت نمبر پندرہ حق کے مخالفین عذاب کے منتظر ہیں یعنی ڈھٹائی کا عالم یہ کہتے ہیں اب عذاب لاکر دکھا دو ابھی مل جائے ہمیں عذاب کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری والی بار اگلی آیت آیت نمبر سولہ حق کی مخالفت کرنے والے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر سترہ حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے پھر آیت نمبر اٹھارہ تا انس پہاڑوں اور پرندوں کی حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی کی حمد و ثنہ عطا فرمائی تھی وہ تو اللہ کا ذکر کرتے تصویم بھی کرتے مگر پہاڑ بھی وجد میں آ کر پرندے بھی وجد میں آ کر ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ابھی آگے کلام ہوگا انشاءاللہ اور آخر میں آیت نمبر بیس ہے سورہ سات کی حضرت دعوت علیہ السلام کی دیگر خصوصیات قوت فیصلہ فہم و فراسد حکمت و دانائی بہت کچھ اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا اس کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ ربط آیات تعروف و ترزے کا بیان مکمل ہوا اب وقت آیات کی تشریقہ یہ مطالعہ شروع کریں سورہ ساد کی آیت امبر پندرہ سے اس مقام پر ارشاد ہوا وَمَا يَنظُرُهَا أُولَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ترجمہ اور انتظار نہیں کر رہے یہ لوگ مگر ایک ہی چیخ کہ نہیں ہوگا جس میں کوئی وقفہ یہ آیت نمبر پندرہ کا ترجمہ ہے تشریقہ والے سے پہلی بات حق کی مخالفت کرنے والوں کو وعید کیا وعید دی جا رہی ہے آگے لکھا ہے وہ ایسی آفت کے منتظر ہیں جو ان کی مکمل بربادی تک مسلسل جاری رہے گی ویسے تو ایک لفظہ ہے صیحہ جس کا مطلب ہے چیخ یہ باتیں پہلے بھی پڑھ چکے بعض قوموں پر اللہ تعالیٰ نے زوردار آواز کو مسلط کیا اور اس چیخ کو سن کر ان کے کلیجے بھی پھڑ گئے ہوں گے اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہوں گے سوری آسین میں بھی ایک قوم کو عذاب دی جانے کا ذکر ہے اور اس کے زیل مفسرین نے لکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس سے زور کی چیخ ماری اور ساری بسی کے سرکش لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے تو اس کی طرف بھی اشارہ ایسی کوئی کیفیت آجائے آفت آجائے کہ زوردار چیخ ان پر مسلط کی جائے اور یہ حلاک اور برباد ہو جائیں البتہ یہ جو ان کی مکمل بربادی ہوگی یہ آفت مستقل ان پر جاری رہے گی اس میں کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی آیت ہے آیت نمبر سولہ اشارت ہوا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ترجمہ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دیدے ہمیں ہمارا حصہ عذاب کا حساب کا دن آنے سے پہلے یہ آیت نمبر سولہ کا ترجمہ ہوا تشریح کے وارد سے پہلی بات اس کی برادہ فرمائیے گا مشکین اللہ تعالیٰ کی طرح سے عذاب کی وعید کو مذاق سمجھتے معاذ اللہ معاذ اللہ اول تو پیغمبر کا انکار کر رہے تھے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور آگے سے کہتے ہیں یہ کیا ہمیں ڈڑایا جا رہا ہے یہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر ایسا کچھ ہے تو ابھی لاکر دکھا دو معاذ اللہ یہ اس طرح کی ہٹ درمی انہوں نے کی چنانچہ آگے لکھا ہے اور اکڑ کر کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا انتظار نہیں کر سکتے اس لیے ان کا حساب پہلے ہی لے لیا جائے یہ ہے ان کی چوری اوپر سے سینہ زوری باری بات یہ قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی ابھی عذاب لاکر دکھا دو ابھی ہمارا حساب چکا دیا جائے یہ ہے جو ان کی ہٹ دھرمی اور اکڑ کا بیان ہے اس کے بعد اگلی آیت سورہ ساد کی آیت سترہ ارشاد ہوا اسبر علی ما یقولون وَذْكُرْ عَبَدْنَا دَاعُودَ ذَلْأَيْدْ اِنَّهُ عَوَّاب ترجمہ آپ سبر کیجئے اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں اور یاد کیجئے ہمارے بندے دعود کو جو قوت والا تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا یہ آیت سترہ کا ترجمہ اللہ تعالی کا بیان ہے اللہ تعالی نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اور سبر کی تلقیم کر رہے ہیں کس کا ذکر کر کے حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر کر کے چلتے ہیں تشریح کی طرف اس حوالے سے پہلی بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی عیدہ رسانیوں پر سبر کی تلقیم اور ایسے مواقع پر کیا ہوتا ہے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے البتہ امت کو بھی رہنمائی عطا ہوتی ہے مشکلات تو ہمارے ساتھ بھی لگی ہوں گی پریشانی ہم پر بھی آ سکتی ہے مسائب ہم پر بھی آ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اٹھیں گے اللہ کے دین کے لیے بات کے لیے اٹھیں گے تو مشقق تو آئے گی ایسے موقع پر صبر کی تلقین ہے اللہ کے نبی سے خطاب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ امت کو رہنمائی عطا ہو رہی ہوتی ہے اگلا نکتہ سابقہ انبیاء میں سے حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر انہوں نے جالوت کے دور میں بہت صبر کا مظاہرہ کیا تھا جالوت کا رفت سنا ہوا لگ رہے قرآن میں ایک واقعہ ہے تالوت اور جالوت کا یہ قرآن حکیم سورة البقرہ میں ہے اور دوسرے پارے کے اختتام پر ہے دوسرے پارے کے اختتام پر تالوت تو نیک بادشاہ تھا جالوت مشکین کے لشکر کا سردار تھا سپے سالار تھا اور تالوت جو کہ نیک بادشاہ تھے ان کے لشکر میں دعود علیہ السلام بھی موجود تھے اور جالوت اور مشکین کے طرف سے ان مسلمانوں پر مشکلات کا موقع بھی آیا ہوگا اس موقع پر بھی دعود علیہ السلام نے صبر کیا ہوگا البتہ ایک اور اہم بات جو قرآن بتاتا ہے سورة البقرہ میں جو جالوت تھا نا مشکین کے لشکر کا قائد یا سپے سالار اس کو قتل کیا تھا دعود علیہ السلام نے وہ لشکر میں موجود تھے اور انہوں نے پھر قتل کیا جالوت کو تو جالوت مشکین کے لشکر کا سردار تھا اور تالوت نیک بادشاہ تھے مسلمانوں میں سے تھے ان کے لشکر میں کون شامل تھے حضرت دعود علیہ السلام پھر ان پر آغاز وحی کا معاملہ پھر آگے ان کو خلافت اتا کیا جانا بادشاہت اتا کیا جانا یہ سب اللہ نے ان پر انعامات فرمائے ہیں تو پہلی بات نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو بھی تلقیم یہ تو بین اٹس کر دیا دعود علیہ السلام کے ذکر کی خاص وجہ یہ بھی کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں آنے والے مسائب اور مشکلات پر صبر کیا تھا اگلا نکتہ اللہ تعالی نے ان کو غیر معمولی جسمانی طاقت سے نوازا تھا یہاں پہ جو ذکر آئے ہیں کہ وہ بڑی قوت والے تھے یہ قوت دو اعتبارات سے ایک ہم پڑھ چکے ہیں قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے اور بار بار ہمارے بیان میں بات آتی رہی کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا لوہار کا کام کرتے تھے ہاتھ لگاتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا دیکھ تو ہاتھ کی بھی قوت اگلا مفہوم قوت کا کیا وہ آگے لکھا ہے نیز وہ عبادت میں بڑی ہمت کا ثبوت دیتے تھے بڑی محنت کرتے تھے بڑی مشقت کرتے تھے بڑی ہمت سے کام لیتے تھے اللہ تعالی کی عبادت میں اگلا اور آخری نکتہ اس آیت کی تشریح میں ہے بلا شبہ وہ اللہ تعالی سے لو لگانے کا خصوصی احتمام فرماتے تھے انہو عواب عواب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اللہ سے لو لگانے والا ہو ناظر کرام پیغمبروں کے واقعات میں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے بڑی باشاد ان کو اللہ نے عطا فرمائی مگر وہ کبھی غفلت میں نہیں گئے بلکہ اتنا ہی کسرت سے اللہ سے لو لگاتے اور انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بات بھی آئے گی اللہ سے لو لگانے کے خصوصی اوقات بھی انہوں نے مقرر کر رکھے تھے ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام بسیلت القرآن میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اگلی آیت ہے سورہ سعاد کی آیت نمبر اٹھارہ اس مقام پر اشاد دوا قرآن حکیم میں امنا سخرنا الجبالا معاہو يسبحن بالعاشی والعشراق ترجمہ بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے شام اور صبح یہ آیت نمبر اٹھارہ کا ترجمہ تشریح کے طرف چلتے ہیں سوالے سے پہلی بار عاشی ظہر کے بعد سے اگلے دن کی صبح تک کا وقت یعنی لغت میں عاشی سے مراد کیا ہے ظہر کے بعد سے لے کے اگلے دن صبح تک کا وقت اور دوسرا لفظ آیا اشراق اشراق صبح کا وہ وقت جس میں دھوپ زمین میں پھیل گئی ہو اشراق کی نماز بھی عدا ہوتی ہم جانتے ہیں تو صبح کا وہ وقت جس میں دھوپ زمین میں پھیل گئی ہو مراد کیا ہے شام میں بھی اللہ کی تسبیح اور صبح میں بھی اللہ کی تسبیح کا ذکر آگے لکھا ہے پہاڑوں کو حضرت دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا ایک مفہوم کیا ہے ایک مفہوم یہ ہے پہاڑوں میں بھی حص ہے کچھ محسوس کرنا اور جب دعوت علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی وجد میں آتے اور اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی تسبیح کرتے اگلا نکتہ حضرت دعوت علیہ السلام صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ بیان کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس حمد میں شریک ہو جاتے وہ اس مفہوم میں بھی تابع تھے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے دعوت علیہ السلام تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اس کے بعد اگلی آیت آیت امبر انس جی نا ذکران عجیب لگ رہے ہیں نا پہاڑ اب لیجئے پرندوں کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت آیت امبر انس میں فرمایا وَطَيْرَ مَحْشُورَ كُلُّ اللَّهُ عَوَّابِ ترجمہ اور جمع کیے گئے پرندے بھی وہ سب کے سب اس کے لیے بہت رجوع کرنے والے تھے یہ آیت امبر انس کا ترجمہ تشریح کے واضح سے پہلا نکتہ اس کی ملائے دا فرمائیے گا ایک مراد پرندے بھی حضرت دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے تھے ایک مراد یہ بھی ہے کہ پرندے دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے تھے اور مجھے دل میں اس وقت بات آ رہی میں چاہ رہے وہ بھی شیر ہو جائے حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے سلمان علیہ السلام اور اللہ نے ان کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا پرندوں پر بھی کنٹرول دیا تھا ٹھیک ہے ہدھد پرندہ اس کا مشہور ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے تو جب ان کے تابع اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور ان کی بولیاں ان کو سکھا سکتا ہے تو ان کے والد دعوت علیہ السلام کو بھی اللہ نے سکھایا ہوگا ایک مفہوم پرندے بھی دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے تھے دوسرا مفہوم کیا ہے ایک مراد پرندے بھی حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تصمیح کرتے تھے پہاڑ بھی کر رہے تھے اللہ کے حکم سے پرندے بھی کر رہے تھے اللہ کے حکم سے مگر کس کے ساتھ مل کر دعوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعوت علیہ السلام کو بڑی خصورت آواز دی گئی تھی لحن دعوتی بہت مشہور ہے بڑا سوز اور درد ان کی آواز میں تھا اس کے بعد اگلی اور آخری آیت ہے سورہ سات کی آیت میں بیس اشاد ہوا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتِيْنَاهُ الْحِكُمَتَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ترجمہ اور ہم نے مستحکم کی اس کی حکومت اور ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی یہ کہہ سے مراد انہیں مادی و روحانی دونوں اسباب عطا ہوئے نیز ان کی سلطنت کی دھاک دلوں میں بٹھا دی گئی اللہ کے پیغمبر تو ہیں اللہ نے ان کو خلافت بھی عطا کی خلیفہ کہاں اسی صورت میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یا دعوت اِنَّا جَعَلْنَا غَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو روحانی برکتیں بھی ہیں اور مادی برکتیں بھی ہیں اللہ نے بڑی بادشاہت عطا کی ان کا روک عبددبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تو ان کی سلطنت قائم رہی اور بڑی مضبوط سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی اگلا نکتہ مزید برا فصاحت و بلاغت فهم و فراست حسن تدبیر اور بہترین قوت فیصلہ سے ان کو نوازا گیا ایک طرف کلام کرتے تو بڑا فصی اور بلیغ کلام ہوتا بات کرتے تو ایسی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بلکل واضح قسم کی بات حق اور باطل میں بلکل فرق کر دینے والی بات پھر معاملہ فہمی اللہ نے ان کو عطا فرمائی قوت فیصلہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی یہ سب کچھ ہے جو دعود علیہ السلام کو ان کے لحن کے علاوہ لوہے کو ان کے ہاتھ پندر کر دینے کے علاوہ بھی بہت کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا مادی اور روحانی دونوں اعتبارات ان پر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ناظر اکرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور پھر تشریح آپ کے سامنے کسی درجہ میں پیش کی یہ بیان مکمل ہوا وقت اس سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے جانے مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی بڑا پہلے سوال آپ کی طرف سے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کیا مراد ہے وضحات کریں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کیا مراد ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں تسبیح پڑھو تو کیا بات ہماری ذہن میں آتی ہے کیا پڑھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کچھ ذہن میں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ پاک ہے کبھی کبھی پریشانی ہوئی اللہ پاک کے کیا مراد بھئی باقی مسائل تو ہمارے ساتھ ہیں اللہ پاک ہے مراد ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ میں کوئی زوال نہیں اللہ کی ذات کیلئے کوئی زوال نہیں بہت سمجھا رہی موتاش کون ہے بندہ ضرورت کس کو ہے بندے کو حاجت کس کی ہے بندے کی زوال کس کو آ جاتا ہے بندے کو نین کس کو آتی ہے بندے کو بھوک کس کو لگتی ہے بندے کو آرام کی ضرورت کس کو ہے بندے کو تھک کون جاتا ہے بندہ اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے تو جب کہتے ہیں اللہ کی تسبیح کرنا مراد اس کی شان بیان کرنا اللہ کی شان بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کمی کتاہی وغیرہ بندور مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے اس کا اعلان کیا جائے کہ اللہ کے ساتھ ایسی کوئی کمی وابستہ نہیں اللہ پاک ہے اور پاک ہونے کا مطلب ضرورت سے حاجت سے زوال سے کمی سے کتاہی سے ہر اس طرح کی منفی باتوں سے اللہ تعالی پاک ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی تسبیح کرنے کا ایک بلکہ اللہ تعالی کی عظمت بیان کرنے اور اس کی شان بیان کرنے کا ایک انداز ہے ٹھیک ہے بیٹا جی آپ کا سوال میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوتوں کا تفصیل سے زکر کر دیتی ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوتوں کا تفصیل سے زکر کر دیتی ہے بہت تفصیل سے تو ہونی سکے گا ٹھیک ہے تھوڑی سی تفصیل سے کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی سب سے بڑی بات تو یہ ہے پیغمبر جو بھی ہوتے ہیں وہ بقیہ انسانوں کے مقابلے میں روحانی سطح پر سب سے قوی ہوتے ہیں پیغمبروں کے سب سے بڑی قوت کیا ہے وہ جو اللہ نے ان کو وحی عطا فرمائی اور اپنا پرسندیدہ بندہ بنائی یہ ان کی سب سے بڑی قوت ہوتی ٹھیک پھر اور اعتبارات سے دیکھیں تو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت ان کو آواز عطا کی کلام ہو چکا اللہ نے ان کے ہاتھ میں قوت دی تھی وہ لوہار کا کام کرتے تھے زرہیں بناتے تھے ٹھیک ہے اور لوہا ان کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے نرم کر دیا تھا اچھا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے ہاتھ سے کمانا محنت کر کے کمانا یہ فضیلت کی بات ہے ٹھیک ہے القاسب حبیب اللہ حدیث شریف میں آتا ہے جو محنت سے کمانے والا ہے حلال کمانے والا محنت سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے اچھا پھر اللہ تعالی نے ان کو بڑی سلطنت عطا فرمائی اپنا خلیفہ بھی قرار دیا اپنا نمائندہ بھی قرار دیا اور بہت بڑی سلطنت بھی آتا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا جو روب ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور اس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب سلطنت میں رہیں تو ان کے دلوں میں روب ہوگا حکمران کا تو وہ گناہوں سے جرائن سے اور ایسے امو جس سے مخلوق خدا کا نقصان ہوتا اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے پھر اللہ نے بہت قوت گویائی ان کو جو عطا کی یعنی بولنے کے لئے صلاحیت دی وہ بڑا فیصلہ کن خطاب کا انداز تھا بڑی فیصلہ کن گفتگو کرتے تھے فصل خطاب حق و باطل میں فرق کردینے والا خطاب کا انداز اللہ نے فساحت و بلاغت کا انداز اللہ نے ان کو عطا فرمایا اور ایک اہم ترین بار صحیح فیصلہ کرنا اس کی قوت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت علیہ السلام کو عطا فرمائی جی بڑا آپ کا سوال میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پرندوں کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے ان کی تسبیح سے کیا مراد ہے جی آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے مزیدار بھی ہے ماشاء اللہ کہ پرندوں کی بھی کوئی بولی ہوتی ہے ان کی تسبیح سے کیا مراد ہے تو پہلے دوسرے سکھ جواب دیتے ہیں ان کی تسبیح سے کیا مراد ہے قرآن بتاتا ہے بیٹا ہر شہ اللہ کی تسبیح کر رہی قرآن حکیم میں پندروے پارے میں سور بنی اسرائیل ہے اس کی آیتہ 44 میں ہے کوئی شہ ایسی نہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو ہر شہ کر رہے ہیں پرندے بھی شامل اب سوال پرندوں کی بھی بولیاں ہوتی ہیں وہ میاں مٹھو کی آواز سنیئے کبھی آپ نے ہے نا میاں مٹھو کو لوگ تینسو الفاظ سکھا دیتے ہیں اور وہ جوٹ روڑ کے اردو بولنا شروع کر دیتا ہے دیکھا ہے کبھی تو آپ کے کرتے کا کھلر دیکھ کر بھی مجھے میاں مٹھو یاد آ گیا سچی بات بتا رہو میں آپ کو تو میاں مٹھو کو آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے وہ اردو بولتا ہے یورپ میں وہ انگلش بولتا ہے تو پتہ چلا کہ پرندے بھی کچھ نہ کچھ بول لیتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں اچھا گفتگو کے دوران میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تھا ہدھد کا ذکر آیا تھا ہدھد کیا تھا ہدھد کی پوری تقریر ہے قوم سبا کی طرف گیا وہاں سے آیا اور خبر لے کر آیا اور سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا وہ موزت سلیمان علیہ السلام کا ان کو بولیاں پرندوں کی آتی تھی جانوروں کی پرندوں کی بولیاں ان کو آتی تھی تو حضرت سے پوچھے اللہ نے حدود پرندے کی قرآن حکیم میں نقل کی ہے تو پردہ چلا پرندوں کی بھی بولیاں ہیں سلمان علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری بولیاں جانتے تھے چیوٹی کا بھی ذکر آتا ہے نا چیوٹی نے چیوٹیوں کو کچھ کہا تھا تو سلمان علیہ السلام مسکرات دیئے تھے سن کر اور ان کو بھی سمجھ آگے تھے بڑی چیوٹی نے بقیہ چیوٹیوں کو کیا میسیج کنوے کیا ہے ناظر کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت پیش کریں بہت شاید بڑی دلچسپ سوالات ہمارے بچوں ان ساتھیوں کے آپ کے سامنے جوابات کی میں ہم نے کوشش کی پروگرام کے آخری نمہات ہیں ہمیشہ کی طرح آخری چن سیگمنٹ پیش کرتے ہیں مختصرا قرآن معلومات کا نکتہ نوٹ کیجئے گا سورت الفلق اور سورت الناس کو معوزتین بھی کہا جاتا ہے سورت الفلق سورت الناس کو معوزتین کیا پڑھیں گے بٹا معوزتین معوزتین کا مطلب دو پناہ دینے والیاں ایسی دو صورتیں جن کے ذریعے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اپنی پناہ میں بندے کو لے لے گا شروع صلی اللہ تعالی بچا لے گا اور ہر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت القرصی بھی اور سورت الفلق بھی اور سورت الناس بھی پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے تو الفلق اور الناس کو ہم کیا کہتے ہیں معوزتین حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیب ان باتوں کا جو چند باتیں تشریف مہاری سامنے آ چکی ہوتی ہیں تین باتیں آج بھی ہیں اس حوالے سے پہلی بات مشیقین نے اللہ تعالی کی طرح سے وعید کو مذاق سمجھا اور ان کے حساب کو جلد چکانے کا مطالبہ کیا معاذ اللہ اگلا نکتہ حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ و پرندے صبح و شام اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے تھے اور آخری نکتہ اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو مادی اور روحانی دونوں اسباب سے نوازا تھا اور ان کی قوتوں کا تھوڑا سا بیان مزید بھی ہمارے سامنے آ گیا اس کے بعد جائزے کے طوبتین سوالات سلف اسسمنٹ کے لیے آج کا پہلا سوال ازہل میں کیا ہم صبح و شام اللہ تعالی کی حمد و ثنہ بیان کرتے ہیں صبح و شام دن رات اللہ کی بے شمار نعمتیں بھی تو اسماز کرتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کار ہے درو شریف ہے استغفار ہے اور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر وقت کی دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے اپنے معاملات میں شامل کریں گے تو صبح بھی اللہ کا ذکر ہوگا شامل بھی اللہ کی یاد ہم اس میں مشغول رہیں گے انشاءاللہ اگلی سوال جائزے کے طور پر کیا ہم معاملات زندگی میں اللہ تعالی کے احکامات کی طرف رجوع کرتے ہیں ہاں اس سے پوچھا اس سے پوچھا یہ سوچا وہ کیا ارے بھائی اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا ان کی تعلیم کے مطابق بھی عمل کی ہے کہ نہیں کی ہے خوشی آ جائے غمی آ جائے کاروبار کرنا ہو تو کیا دیکھنا چاہیے دنیا کیا کہتی نہ بھائی نہ ہم نے مرنے کے بعد جواب دنیا کو نہیں دینا مرنے کے بعد جواب کس کو دینا ہے اللہ تعالی کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگلا سوال جائزے کے طور پر کیا ہم اللہ تعالی کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد ناظر کرام آخری دو باتیں پرگرام میں شامل کرتے ہیں گدشتہ سوال کا جواب سوال ہم نے آپ کے خدمت میں رکھا تھا سورت البقرہ کی آیات دو سو پچاس دو سو چھ آسی میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی کی رحم ردی اور خراب شہ خرش کرنے کا ارادہ نہ کرو درست جواب البقرہ آیت ٹو سکسٹی سیون دو سو سڑ سٹ ٹو سکسٹی سیون اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسا ارادہ نہ کرو کہ تم اللہ کی رحم میں کوئی خراب سی پرانی ردی سی شہ پیش کرو اور حال یہ ہو کہ تم اگر تمہیں کسی سے لینا پڑے تھے تمہیں پسند نہ ہے اپنے لئے پسند نہیں کرو اور اللہ کی رحم میں ردی پرانی خراب سی چیز زیروں نہیں قرآن کہتا ہے اللہ کی رحم بہترین سے بہترین شہ پیش کرنی چاہیے آج کا سوال نوٹ کیجئے اور آخری بات آج کے حوالے سے آج کا سوال یہ ہے سورت البقرہ کی آیات دو سو پچاس سے دو سو چھ آسی میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں سستین نہ کرو سورت البقرہ کی آیات دو سو پچاس سے دو سو چھ آسی میں سے کس آیت میں ذکر ہیں کہ ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرامیں آپ سے شیئر کریں گے اور ناظر اکرام اسی کے ساتھ چاہیں گے اجادت اسی کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام حلائیت اتا فرمائے ناظر اکرام ہم سب کو ہماری پوری ٹیم ہماری قادی صاحب کو تمام تعابون کرنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے اے اللہ سبحانو تعالی ہر آن ہر دم اپنے ذکر کی اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہر معاملے میں اپنی رضا تیری رضا اور اے اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم اس کو مقدم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اے اللہ ہر طرح کی عذاب سے ہم سب کی افادت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بباغ صفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی تمثیل غر عمل کو بنایا رسول نے